انسان کا علم اس کا ہنر اس کا سکل پار ایکسلن سگنیچر اور دستخط تب بنتا ہے کسی فیلڈ میں جب وہ دو چیزیں اس کے اندر ہوں جب وہ اپنے جگر کو اپنے کلیجے کو اپنی روح کو اپنے دل کو اپنے قلب کو ان دو چیزوں سے جب تک نہیں گزارے گا اس کی زبان اس کی آواز اور اس کے جسم میں وہ روحانیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جس سے لوگوں کے کلیجے اس کی آواز سے ہلیا وہ تقریر کسی کا کلیجہ ہلا نہیں سکتی جب تک کہ اس انسان میں وہ دو چیزیں نہ ہو وہ انسان اپنا آئیڈیا بیچ نہیں سکتا کسی کو چاہ کے جب تک اس کے پاس وہ دو چیزیں نہ ہو ایک انسان ایک بڑی ٹیم بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزیں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان اپنے ماں باپ کو قائل کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان اپنے دشمن کو گیا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دشمنوں کو دوست بنانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے ساتھ نہ ہو ایک انسان دوستوں کو سجن سجنوں کو امام اور اماموں کو قائد اور قائدوں کو مدانوں میں لانی سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے پاس نہ ہو ایک انسان شخص سے یقین کی وادی میں آنی سکتا استراب اور کنفیوزن کی بادی سے آنی سکتا لا الہ اولائی ولا الہ اولائی کی بادی سے کبھی نہیں آ سکتا یقین کے اندر مضبز بینہ بینہ ظالک کہ ہوایں چلیں تو ادھر آنی سکتا کبھی بھی جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر انسان اپنے دل کا سائل اور کلیجے کا گردہ بڑھا نہیں سکتا اپنے اندر غصت بڑھا نہیں سکتا غم برداشت کرنے کی طاقت بڑھا نہیں سکتا تیز طفانوں میں دیئے جلا نہیں سکتا جب تک کہ وہ دو چیزوں اس کے اندر نہیں ہو وہ دو چیزیں بیٹا اگر زندگی میں تو نے سانس سے زیادہ کر اپنی چلتی بھی سانس سے زیادہ کر اس کی قدر نہ کی تو بیٹا زندگی کی اس سفر میں تو گر جائے گا اور تو ایسا گرے گا ایسا گرے گا زمین کے اوپر بیٹا کہ سایا بھی تیرا ساتھ نہیں دے گا کوئی سننے والا نہیں ہوگا کوئی سہارے دینے والا نہیں ہوگا یہ جمال یہ کمال یہ جسم کی جوانی یہ چرتا با جنون اور یہ بغافتیں جو انسان کے اندر ہیں جو سے مجبور کر رہی ہوتی ہیں کہ اٹھا کے پھیک دو ٹیچر کی عزت کو اٹھا کے پھیک دو سکول کے کریکلم کو اٹھا کے پھیک دو اصول زوابط قوائد کو لاؤس کو اٹھا کے پھیک دو زندگی کو میں جس طرح چاہوں گا میں جیوں گا بس میں ایسی خودی وہ خودی نہ اقبال کی خودی نہ کسی اور کی خودی ایک عجیب ہی خودی وہ تکبر سے بھری خودی بس میں ہوں میں اپنا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں میں ماں باپ کا پیسہ جو مجھ پر لگ رہا ہے جیسے چائے پر بات کر دوں میں اپنے اصحادزہ کا لگاوا وقت جیسے چائے پر بات کر دوں پیٹا پھر زندگی کے اندر کچھ عرصے کے بعد تو محکوم ہوگا اور تیرے اوپر حاکم کوئی اور ہوگا مگر زندگی تو بنی ہے تیز ہماؤں میں سخت چٹانوں میں اپنا نام لکھنے کے لیے کہکشاؤں اور افلاق کے اوپر ایک ستارہ بننے کے لیے تن ترین حالات کے اندر ایک بڑا نام کمانے کے لیے لوگوں کی تاریخ جو رقم ہوئی بھی ہیں اس کے اصول بدلنے کے لیے کم سے کم تنگی کے اندر بڑی سے بڑی سلطنہ کھڑی کرنے کے لیے یہ کیسے کرے گا تو بیٹا جب تیرے جیسے دس اور کھڑے ہوں گے مارکٹ کیسے کرے گا تو یہ زندگی کے اندر جب اینٹ اٹھاؤگے تو پانچ پانچ سو ہزار ہزار گریجوئٹس باہر ہوں گے کیسے جوب ملے گی آگے کیسے ایک ماہ اناس کریئر بناوگے لائف کے اندر تو وہ دو چیزیں بیٹا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اگر اس کی کچھ عزت بن گئی ہے تو دے دوں سننا چاہو گے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بیٹا سونے کے حروف سے اپنے کلیجے کے اوپر یہ آیتیں لگ دے زندگی میں کوئی شخص تجھے کتنی بھی بڑی بات کر دے یہ آیت کبھی نہ مٹھا ہی اپنے دل کے اوپر سے یہ تجھے ان ٹوٹی بھی ہنات میں تیرا سہارا ہوگی یہ آیت یہ الفاظ بیٹا میری یاد رکھنا بیٹا آج تیری عمر چھوٹی ہے عمر بھی کچھی ہے لیکن اگر یہ دو تو انہیں اپنے اندر دل میں ٹھوک کے ڈال دینا اور کسی کو اجازت نہ دی زندگی میں کہ میں یہ دو چیزیں نہیں بدل سکتا لیڈر ہے تو فیوچر کا انشاءال ایک نام ہوگا تو اور دل میں ایک اتمنان ہوگا کہ میں نے ایک بے دھنگی زندگی نہیں گزاری میں نے فضول زندگی نہیں گزاری میں موتاج نہیں ہوں کلیجے میں ایک سکھ ہوگا ایک ایسی خوشی ہوگی کہ میں نے اتنے کم کے اندر اتنی دنیا ہلا دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَجَعَلَّا مِنْهُمْا اِمَّا ہم ایک عام انسان کو ایک عام انسان عام نہ پیسہ نہ دولت نہ شورت نہ کوئی بڑا سٹرونگ بیگراؤنڈ نہ کوئی آکسفورڈ ہاورڈ یوپین سے پڑے ہوئے لو عام انسان وَجَعَلَّا مِنْهُمْا اِمَّا ہم ایک قوم کو ایک انسان کو امام بناتے ہیں لیڈر بناتے ہیں پار ایکسلنس سگنیچر بناتے ہیں دستخط بناتے ہیں اسے اس فن کا یہدون ابی امرینہ ہمارے حکموں کے تحت وہ پرفارم کرتا ہے ہدایتیں دیتا ہے دو کام دو وہ کر لیتا ہے تیارو بڑی لَمَّا صَبَرُو وَكْهَنُو بِيَا يَا تِنَا يُقِنُو جب اس کی نفس کے اندر صبر آجائے صبر اپنے مزاج کے خلاف صبر اپنے اندر کی نفسیات کے خلاف لوگوں کی دھتکاروں کے خلاف لوگوں کی باتوں کے خلاف اٹرائٹ کرتی دی گندی چیزوں کے خلاف ٹی وی کے خلاف گندے دوستوں کے خلاف تباکن محفلوں کے خلاف صبر آجائے اس کے نفس کے اندر کہ میں پٹری سے نہیں ہل سکتا اگرچہ مزے کی بڑی چیز لگ رہی ہے میں کتاب نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ دوست نے بلا لیا ہے غلط کام کے لیے صبر میں صبر نہیں چھوڑ سکتا اگرچہ لوگ میرا رستہ روک رہے ہیں بیٹھے صبر کہ میں گر نہیں سکتا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا گروں گا پھر کھڑا ہوں گا لیکن چھٹی ساتھویں نینانوے قتل والے کے بعد اگر سونوے کے اوپر اس کی توبہ ہو سکتی ہے اور ایڈیسن نو سو نینانوے بار کھڑا ہو سکتا ہے میں بھی نہیں پیچھے ہٹنا میں بھی لگ رہا ہوں گا ایسا صبر وہ صبر جو آسمان والے کو قائل کرتا ہے کہ تُو زمین کے اوپر حالات بدل وہ صبر جو یوسف علیہ السلام کی اس قید کا صبر کہ جب انہوں نے صدیان کار دی وہاں پر اور ایک آدمی جب جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بھائی ایک عورت نے اس طرح زیادتی کی تھی تے حاکم نو جا کے تو کہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی بھول گیا لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے وہ صبر جب تجھے تنہائیوں میں چھوڑ دیا جائے گا وہ صبر جب کوئی نہیں تجھے یاد کرے گا کہ تیرے دل کے کلیجے میں درد کیا ہو رہا ہے وہ صبر جب لوگ تیرے اندر کے آنسوں کو پہچان نہیں سکیں گے وہ صبر جب تیرا لوہا چلی نہیں رہا ہوگا وہ صبر جب تیری تقریر بکی نہیں رہی ہوگی وہ صبر جب لوگ جانتے ہوں گے تو حق پر ہے لیکن تیری بات نہیں مانیں گے اگر اللہ کہتا ہے ہم پہاڑ چلا دیتے ہیں اور کتیت بہل ارد اور زمینیں پھار دیتے ہیں اور کل نمہ بہل موتہ اور مردہ کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہاں پھر بھی نبی دیگل نہیں ماننی گے یہ تب بھی لوگ نہیں اگر نبیوں جیسی ہوگی نہیں بات مانی گئی تو تیری بات کیسے سن لیں گے لوگ بچے کیسے مان لیں گے لوگ تیری بات کو وہ صبر کہ جب لوگ تنقیدوں کے بزار کریں گے تیرے خلاف جب کرٹیسزم کے باپ کھولیں گے تیرے خلاف وہ صبر جب حق کا کلمہ کہنے کے اوپر حق کی زندگی جینے کے اوپر اور حق کے شعار اپنانے کے اوپر تیرا مزاک اڑایا جائے گا ہسیں گے لوگ تیرے آئی ڈی ایس کے اوپر تیرے نظریہ پر ہسیں گے لوگ بزار کرم ہوں گے تیرے مزاک اور تمسکر گئے بزار کرم ہوں گے تیرے خلاف وہ صبر اگر تو اپنے نفس کے اوپر صبر کر گیا بیٹا وہ وقت کاٹ گیا اس ٹائم پر اگر وہ بچہ یہاں بیٹھ کے اس ٹائم پر جس کا نفس اسے کہہ رہا ہے والاکد نالمو ما تو اسویسو بھی نفس ہو وہ کلیجہ جو اسے کہہ رہا ہے کہ کب اس مولوی کی تقریر باندھو اور کب جا کے میں بیٹھ ہوں اور اپنا انڈروائیڈ کھولوں اور اپنا واتس ایپ کھولوں وہ صبر جو اپنے آپ کو بٹھاتا ہے کلاس کے اندر وہ صبر جو اس کا نفس جتنا کہہ رہا ہو وہ غلط چیز نہیں کھولتا وہ لگا رہتا ہے وہ پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے کتابیں اتار لیتا ہے اپنے اندر اگر یہ پہلی چیز اگر اس میں آگئی نہ صبر پیشنس کنسسٹنسی پرسیویرنس نیت ارادہ قصد عظم قوت ارادہ یہ تیری چیز پکی ہو گئی بیٹا زندگی کے اندر انشاءاللہ تیرا سپریچول اور فیزیکل مسل کبھی کم دور نہیں ہوگا تو وہ کٹ کٹ لے گا وہاں سے اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے وَكَانُوا بِعَيَاتِنَا يُقِنُونَ سرٹینٹی یقین کنوکشن پرسیپشن ڈیٹرمنیشن یقین نہ چھڑی بطر اللہ پر یقین نہ چھوڑی کبھی اپنے ہاں پر بھی یقین نہ چھوڑی حالات پر بھی یقین نہ چھوڑی یہ سب بدلے گا تیرے لیے یہ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا ایک دن تیرے لیے یہ صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کتنا دم ہے ہمارے آدمی کے اندر یا تیرے اندر کچھ کمی ہوگی اس کو پورا کرنے سے پہلے تو یہ ترقی نہیں دے گا اللہ یقین رکھی شک میں کبھی نہ پڑی اللہ اپنے ساتھ رشتہ جھوڑتا ہے انسان کا تو سورہ بکرہ کا اغاز کرتا ہے لا رعیبہ فی شک کو ختم کر کے اللہ تعالی رشتہ بناتا ہے بندے کے ساتھ کہ شک کے نال تو میرے نال نہیں چل سکتا تو شک نہ پالی اپنے اندر کبھی یقین کے ساتھ زندگی میں آگے پڑی کہ یہ پہاڑ میں سر کر کے چھوڑوں گا میں اپنے دشمن کا کلیجے کے اندر سے دل بھار نکال کے زمین پر چھوڑ دوں گا اور اپنی جیت کلیم کروں گا ایک ہار سے کبھی شک میں نہ پڑی لوگوں کی باتوں سے شک میں نہ پڑی شیطان کے وصفوں سے شک میں نہ پڑی یہ تو سب بنائے اس لیے گیا ہے کہ آسمان پہ ایک بدبخت نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ میں بتاؤں گا لاحتانی کرنا ذریعات ہوں میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی نسل کر نہیں سکتی دے ناوٹمنٹ ویز قلنا للملائکت اس جدو لی آدمہ کے مزدارک میں تُو نے صحیح نہیں کیا اللہ میرے ساتھ تُو نے مجھے سردے کاؤکم دے کے صحیح نہیں کیا میں ثابت کروں گا کہ یہ ناکامیات ہے والا تجدو اکثر ہم شاکری میں تجھے دکھاؤں گا یہ گرانٹیڈیوڈ نہیں دے سکتا یہ شکر نہیں دے سکتا یہ کفر ہی کرے گا تیرا تو بیٹا یقین رکھے گا تو ان تنہائیوں میں ان خموشیوں میں تجھے آواز سنائی دے گی تجھے اللہ کی بھی آواز سنائی دے گی ان تابد اللہ کا انہ کا ترہو ہوگا تیرے ساتھ کہ تُو دل کی آنکھوں سے رب کے موزے دیکھے گا تو دیکھے گا تیرے لیے فوجے کام کر رہی ہیں آنکھیں آسمان زمین کی فوجے